اس انسار نے بہت سی سبیتاؤں کو جنم دیا ہے جو دیس، سماج اور کالکھن کے انسوار اپنا استیتو استحابی کر چکی ہیں ان میں سے کچھ نے اپنا استیتو ابھی تک برقرار رکھا ہے تو کچھ کال کے گال میں سما گئی یعنی ان کا انتھ ہو گیا انہی پراشین سبیتاؤں میں سے ایک تھی پراشین مایا سبیتاؤ اس سبیتاؤ کو میسو امریکن سبیتاؤ بھی بولا جاتا ہے مایا سبیتاؤ کوارٹیمالا، میکسیکو، ہونڈوراس تتھا یوکاٹان پرائدیب میں استحابیت تھی اس سبیتاؤ کا پرارمب پندرہ سو عیسیٰ پور میں ہوا تھا یہاں سبیتاؤ تین سو اسوی سے نو سو اسوی کے دوران اپنی انتی کے چرم شکر پر تھی اس ویڈیو میں آپ مایا سبیتاؤ کے بارے میں چھے ایسی باتیں جانیں گے جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے نمبر ون میکسیکو میں موجود چچین ایڈزا کو مایا سبیتاؤ دوارہ بنایا گیا سب سے بڑا سہر اور پرمو کیندر مانا جاتا ہے اس شہر میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ رہ سکتے تھے چچین ایڈزا میں آکرشن کا کیندر پیرامیڈ ایل کیسٹیلو ہے یہاں یونیسکو کے ویسو دھروار اسطلوں میں سامل ہے نمبر دو مایا سبیتاؤ کے لوگوں نے ایک کیلنڈر بھی بنایا تھا جسے ہب یا ماین کیلنڈر کہتے ہیں اس میں ویبین دھارمک دوارو اور خگولیو گھٹناو کا ورنن ملتا ہے شاید آپ کو پتا نہ ہو لیکن مایا سبیتاؤ کے کیلنڈر میں ہی اس بات کی پوشے وانی کی گئی تھی کہ دسمبر دوزار بارہ میں دنیا ختم ہو جائے گی حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا نمبر تھری بیگیانکوں نے کچھ سمیہ پہلے ایریل ریموٹ سنسنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے مایا سبیتاؤ کی سب سے بڑی اور پرانی سنرچنا کا پتا لگایا ہے یہ سنرچنا ایک ہزار ایسا پور کے آس پاس بنی ہوگی یہ سنرچنا چالسو میٹر چوڑی چودہ سو میٹر لنبی اور پندھر میٹر اونچی ہے اس کا گنات تو کیزہ کے پیرامیٹ سے بھی بڑھا ہے نمبر فور میکسیکن نیشنل انٹسٹیوٹ آف انتھرپلوجی اور ہسٹری کے پراتت ویدوں نے مایا سبیتا کا پتھروں سے بنا ایک محل کھوجا ہے یہاں محل کم سے کم دو ہزار سال پرانا ہے ویگیانکوں نے اس محل میں چھے کمروں کے علاوہ اگنی ویدی کا بھٹی اور سیڑیا بھی کھوجی ہیں نمبر فائیو مایا سبیتا کے لوگ کلا، گنیت، واشتوساستر، جوتش اور لیکھن میں بہت زیادہ وقصت ہو گئے تھے انہوں نے بہت بہوپے اور وشال ارمارتوں کا نرمان کیا تھا جو آج کی آدھونک امارتوں سے کم نہیں تھی مایا سبیتا کی سب سے ان لیکھنے امارت پیرامیٹ تھے انہوں نے پیرامیٹ دھارمی کیندروں کے روپ میں بنائے تھے نمبر سکس مایا سبیتا کا انتھ کیسے ہوا یہ ابھی تک ایک پہلی بنا ہوا ہے لیکن ویژیانکو نے مایا سبیتا کے انتھ کے بارے میں دو تھیوری دی ہیں پہلی تھیوری کے آدھار پر مایا سبیتا ویڈیسی آکرمنٹ کے قارن ختم ہو گئی تو وہیں دوسری تھیوری یہاں بتاتی ہے کہ آٹھ سو سے نو سو اس وی کے بیچ بھینکر سوکھا پڑھنے جیسی استتی کے قارن یہاں سبیتا پوری طریقے سے ختم ہو گئی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ ایسا ہی اور دلچسپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں